اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کھانا قعبہ کی تعمیر کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانا قعبہ کی تعمیر شروع کر دی تعمیر کرتے کرتے جب کھانا قعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے بھی اونچی ہو گئیں اور ایسے میں آپ کے لئے پتھر لگانا مشکل ہو گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک موجہ کا نصول ہوا جو ایک پتھر کی شکل میں تھا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا تھا یہ وہ مقدس پتھر ہے جو قعبہ معجمہ سے چند گج کی دوری پر رکھا ہوا ہے یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قعبہ مگرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تھے تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے قعبہ معجمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا گہرا نشان پڑ گیا اس پتھر کا یہ بھی معجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ پتھر خود بخود ہوا میں اڑنے لگتا اور کھانا قعبہ کی دیواروں کی طرف ہو جاتا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسانی کے ساتھ مزید پتھر لگائے اور کھانا قعبہ کی تعمیر فرمائی آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عجمت میں اس طرح چار چاند لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مزید میں دو جگہ اس کی عجمت کا خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے قعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اور دوسری جگہ اس پتھر کی عجمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو ناظرین چار ہزار سال کے طبیل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں اور مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے اس پر چار ہزار برساتیں گزر گئیں ہزاروں آندھیوں کی جھوکے سے ٹکرائے برحال حرم قابا میں برسات میں سیلاو آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاو کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا کرونوں انسانوں نے اس پر ہاتھ فیرا مگر اس کے باوزود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی جیوں کے تیوں پاقی ہیں جو بلا شوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہائیتی موجہ ہے اور یقینا یہ پتھر اللہ کی آیاب اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے اور اس کی شان کا یہ عجیب و شان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر کھانا کعبہ کے تباف کے بعد اس پتھر کے پاس دو رقعات نماز عطا کرو تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ بھی میرے لیے کرو لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدہ کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ناظرین اسے لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اور ناظرین بیسے بھی دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقہ زہریہ ہے جس کا سباب قیامت تک ملتا ہے اس لئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل نورانی خبریں ابھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ